جبکہ بہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹنٹی جی بالکل آل ساؤت پنجاب انٹر ڈسٹرگ چمپینشپ میں بوائز کے مقابلوں میں ویہاری کی ٹیم اور گلز کے مقابلوں میں بہاولپور کی ٹیم نے مدان مار لیا جبکہ بوائز کے انفرادی مقابلوں میں ویہاری کے خلاڑی سوہیل اجاز اور گلز کے انفرادی مقابلہ میں بہاولپور کی خلاڑی نگت نظیر فاتحہ رہی بہاولپور کی ٹیم نے دوسری اور ملتان نے تیسری پوزیشن حاصل کر سکی خواتین کے انفرادی مقابلوں میں خانوال نے دوسری اور باول نگر نے تیسری پوزیشن حاصل کی خلاڑیوں میں ٹرافیاں میڈلز اور شیڈلز تقسیم کی گئی تیر اندازی مقابلہ جات میں خرشید انور سٹیڈیم میں واقعہ جمنیزیم میں مرقد ہوئے انڈور تیر اندازی مقابلہ جات میں ڈی جی خان لودرہ ویہاڑی خانے وال ملتان بہاول نگر اور بہاول پور کے خلاڑیوں نے ہی سالیا تیر اندازی میں چمپینشپ میں مرد و خواتین خلاڑیوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے ویہاڑی میاں ساکپ کرشید نے کہا کہ سپورٹس کے مقابلہ جات مرقد کرا کر نوجوانوں کو منشیات اور منفی سرگرمیوں سے بچایا جا سکتے ہیں ویہاڑی میں تیر اندازی کا مقابلہ جات سے زلہ ویہاڑی میں اس کھیل کو فروغ ملے گا اور ویہاڑی کے خلاڑی کرکٹ اور حاکی کی طرح اس کھیل میں بھی ملک و قوم کا نام روشن کریں گے اس موقع پر ہلانیوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تیر اندازی کے مقابلہ جات عام طور پر اوپن ہوتے ہیں ویہاڑی میں پہلی دفعہ انڈور مقابلہ جات مرقد کرائے گئے ہیں تیر اندازی انٹرنیشنل خیل کے ساتھ ساتھ اسلامی خیل بھی ہے مردوں کے علاوہ خواتین بھی اس خیل میں ملک و قوم کا نام روشن کر رہی ہیں تیر اندازی بہت مہنگا خیل ہے اس میں حصہ لینے میں لکھلاریوں کو بہت بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ محمد شامون نظیر ویہاڑی